ہیدرباد والا ڈاٹ کوم پر آپ کا استقبال ہے میں سید یا سیراج آپ کو مہمنا یاسمین کے ریسپیز سے سوچنی کی پھلی کی کڑھی بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں پریشر ککر میں ایک سو پچاس گرام گوشت کے پیسز ہڈی کے ساتھ ڈالیے ایک ڈلی کٹی ہوئی پیاز دو کٹے ہوئے ٹاماٹر ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ دو ٹی سپون لالمرچ پاورر ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ہلدی پاورر دو ٹیبل سپون تیل اور ایک کپ پانی ڈالیے ڈھککن ڈھاپ دیجئے اور دو سیٹی آنے تک پکائیے ڈھککن نکال کر پانی سوکنے تک بھونیے جب تیل ٹھوٹنے لگے تب دو سابت سوجنی کی پھلی کے دو سے تین انچ کے پیسز ڈالیے آدھا کپ پانی ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیجئے اور ڈھککن ڈھاپ دیجئے دو سیٹی آنے تک پکائیے اب ڈھککن نکال کر ایک کپ املی کا کھٹا ڈالیے مٹھی بھر املی کو ایک کپ پانی میں ڈال کر بھیگانے اور مالنے سے ایک کپ کھٹا بنے گا تین سو امل پانی ڈالیے مٹھی بھر کھریہ پاتھ ڈال کر رکن ڈھاپ دیجئے میڈیم آج پر پانچ منٹ تک پکائیے اور دس منٹ تک دھیمی آج پر پکائیے کہ املی کی کچھی بو دور ہو جائے دو ٹیبل سپون بیسن کو آدھے کپ پانی میں گھول کر پندرہ منٹ تک کے لیے رکھ دیجئے اب یہ بیسن کا پیس ڈالیے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون زیرا پاوڈر مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا اور تین سے چار سابت ہری مرچیں ڈال کر پانچ منٹ تک دھیمی آج پر پکائیے سوچنی کی پھلی کی کڑی تیار ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور احباب سے شیئر کیجئے اپنی قیمتی رائے ضرور لکھئے اور ہماری ویب سائٹ www.hiderabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے